اسلام علیکم and welcome to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے جی تو ساتھیو یہ ہے میری جورڈن سیریز کے آٹھویں ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کنگز ہائیوے تو ساتھیو آگے چلنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں نے اپنے چینل پر جورڈن سیریز کی تمام ویڈیوز ڈالی ہیں جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے جورڈن کا سفر ٹکٹ کیسے لیں اور کتنے میں بک ہوا ویڈیوز کے بارے میں تمام ڈیٹیلز اور اس کے ساتھ جورڈن میں کہاں کہاں آپ گھومیں یہ سب ڈیٹیل میں نے اپنے چینل پر ڈالی ہیں تو آج کی ویڈیو ہے کنگز ہائیوے کے بارے میں یہ وہ شہرہ ہے وہ ہائیوے ہے جس نے سلاہ الدین ایوبی کے لشکر کو اپنے اوپر سے گزرتے اور اسے لڑتے ہوئے دیکھا ہے اردن کے ہم تاریخی مقامات میں سے بعض کو ایک دوسرے سے ملانے اور ایک کے بعد دوسری سلطنت کے استعمال میں رہنے والی اس شہرہ کا ذکر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کے تورات میں بھی موجود ہے وادی مجیب میں ایک چٹان پر کھڑے ہو کر بہر مردار یعنی کہ ڈیڈ سی تک پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے کو دیکھا جا سکتا ہے یہ کنگ سائی وے جسے عربی میں اتریق الملوکی یعنی شہراہ شاہ بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے پرانی زیر استعمال سڑک ہے ہزاروں سال سے تاجر زارین سپاہی اور بادشاہ اس راستے کے ذریعے شمال سے جنوب کا سفر کرتی ہیں اردن کے وسط میں کوہستانی علاقے سے گزرنے والی یہ سڑ قدیم سلطنتوں اور بادشاہوں کو ایک لڑی میں بھی پروتی ہے آج کی اس پکی اور قدیم کی اس کچھی سڑک کا نام ہائیوے تھرٹی فائیو ہے جو اپنی قدیم پیش رو کی جگہ شام سے دریائے اردن کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف جاتی ہے اسی کے رستے میں آپ کو ملیں گے رومن کھنڈرات بازنتینی موزیک سلیبی کلے اور پیٹرا کا قدیم ترین شہر سب سے آثار بھرپور طریقے سے اردن کی تاریخ اور اس کے قدیم مقامات کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہیں اردن سے گزرنے والی اس سڑ قاضی بائبل کے پرانے اہدنامے میں کیا گیا ہے کہا جاتا ہے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے باہر لے جانے کے بعد اسے عبور کرنے کی اجازت طلب کیے تھی جیسے کہ ابودانہ وضاحت کرتی ہیں کہ موجودہ شہرہ کے زیادہ تر حصے میں عدومی، نباتین، رومی، بازنتین اور اسلامی آثار قدیمہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ سڑ کم سے کم آٹھویں صدی قبل مسیح سے مسلسل استعمال میں ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے نقشے قدم پر چلتے ہیں ابودانہ کے مطابق کنگس ہائیوے قدیم زمانے میں عرب، زرخیز حلال، بہیرہ احمر اور مصر کو ملانے والا ایک اہم تجارتی راستہ تھا مصر سے خوشبویات اور مسالہ جات لے جانے والے کافلے اس سڑک کے ذریعے نباتین دارل حکومت پیٹرا کو جاتے تھے رومن دور میں شہنشاہ راجن نے اس راستے کا نام بدل کے نووہ ٹرائنا رکھا تھا اور اسے پئیوں کے لیے ہموار بنایا یعنی کہ گاڑیوں کے لیے ابودانہ کہتے ہیں کہ اب بھی اس سڑک کے کنارے ہمیں رومن سنگے میل ملتے ہیں یہ سڑک صدیوں تک ظاہرین کے لیے ایک اہم راستہ بھی رہی ہے بازنتینی دور میں مسیحی اسے بائبل میں مذکور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے استعمال کرتے تھے مثلاً یسو مسیح علیہ السلام کے مسلوب ہونے کا مقام گولگو تھا اسی طرح ابتدائی اسلامی دور میں بہت سے مسلمان اسی راستے سے مکہ بھی جاتے تھے قدیم سڑک کسی دور میں امان کی سب سے انچی پہاڑی سے گزرتی تھی جس پر کانسی کے دور سے قبضہ ہے لہٰذا دارالحکومت چھوڑنے سے پہلے ایک رومی حیکل ایک بازنتینی گر جاگر اور اموی محل کے کھندرات کے درمیان ہم گھومتے رہے جو اردن کے تہہ درطہ تاریخی ورسے کو آشکار کرتی ہیں اور ان سب کی میں نے الگ سے ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر ڈالی ہے آپ جا کر دیکھ لیجئے مدابہ بازنتینی دور کے موزیک کے مجموعے کے لیے بہت مشہور ہیں ان میں سب سے مشہور سینٹ چارج آرثوڈوکس چرچ میں واقع چھٹی صدی کی وہ موزیک باقیات ہیں جنہیں سرزمین مقدس کا سب سے پرانا اور باقی رہنے والا نقشہ سمجھا جاتا ہے اس کی بھی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں اس نقشے میں کنگز ہائی وے پر واقع مختلف تاریخی مقامات کی نشاندہی بھی موجود ہے اور نقشے کے وسط میں بیت المقدس یعنی یروشلم کی نشاندہی کرنے والے یونانی رسم الخط کو سمجھنے کی کوشش کی دریائے اردن میں تیرنے والی مچھلیوں اور ڈیڈ سی پر کشتیوں کی تفصیلات نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا نو کلومیٹر مغرب میں مادبہ سے کنگز ہائی وے کی طرف ایک چھوٹا سا چکر ہمیں کوہ نبو کی طرف بھی لے جاتا ہے یہیں پر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبینہ طور پر اسا اور پہلی بار عرض معود کو بھی دیکھا جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی وفاد اور ان کی تدفین یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہیں پر ہوئی تھی اس کے بارے میں بھی الگ سے میں نے ویڈیو اپنے چینل پر ڈالی ہے پرانے اہد نامے میں جیسا کہ ذکر ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عدوم کے بادشاہ سے کہا تھا کہ وہ ان کے ملک سے گزرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس وقت تک مرکزی سڑک پر چلتے رہیں گے جب تک ہم آپ کے علاقے سے نکل نہیں جاتے یعنی ہم آپ کے شہر میں نہیں آئیں گے لیکن کنگز ہائی وے پر سفر کرنے کی اجازت ان کو نہیں دی گئی لیکن اب یہ جو جدید سڑک ہے یہ اس پرانی سڑک سے کہیں زیادہ مصافر پرور ہے ہم نے صدہ مرتفع پر قائم یونیس کو عالمی ورسے کی ام الارائیس کی جانب جب سفر شروع کیا تو وہاں پہنچے تو داخلے کا وقت ختم ہو گیا تھا لیکن ایک مہربان گارڈ نے ہمیں اندر جانے کی اجازت دی اور ساتھ ہی ہمیں گم آیا بھی اس کے بارے میں بھی الگ سے میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے پہاڑیوں اور وادیوں میں بلوت سائپرس اور چیڑ کے درختوں کے ساتھ سفر کرتے کرتے ساتھ ہی آپ بلکل نئی دور کی امارتوں کی یہ ویڈیوز جب آپ دیکھتے ہیں اور ایک سست اور تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر طویل سڑک کے بعد جب آپ اپنی منزل یعنی پیٹرا پر پہنچتے ہیں تو آپ کو وہاں پر بہت دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے امان واپس جاتے ہوئے جب آپ وادیوں مجیب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس طرح پوری تاریخ میں یہاں کے لوگ ان چٹانوں سے غیر معمولی یادکاریں تراشنے میں کامیاب رہے تو آپ کو بہت بہت حیرانی بھی ہوتی ہے مگر کنگز ہائی وے پر نہ صرف اردن کی تاریخ کے سب سے اہم مراحل کا پتہ چلتا ہے بلکہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ سب سے دشوار گزار جگہوں میں خوبصورتی رحمدلی اور سخاوت تلاش کرنے کا حیرت انگیز مقام ابھی بھی موجود ہے تو ساتھیوں یہ تھی آج کی کنگز ہائی وے کے بارے میں ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بلکل اگر آپ یہاں تک آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور اب اگر آپ ویڈیو کو پسند کیے بھی نہ اور چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ ویف آئی کی ہے تو ساتھیوں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکس ویڈیو میں کسی بہت اچھی سی جگہ پہ تو تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اور ایک چھوٹے سے ووٹ میں آپ ہمیں چھوٹے سے پول میں آپ ہمیں ووٹ کریں کہ جوڈن سیریز کے بعد ہم مالدیپ کی سیریز ڈالیں یا سیری لنکا کی ان دونوں ملکوں کا بھی ٹور ہم نے کیا ہے اور صرف یہ ویٹ کرنا ہے ہم پولنگ کر رہے ہیں جس کے کنٹری کے بارے میں آپ ووٹ کریں گے اسی کی ویڈیوز ہم انشاءاللہ آپ سے پہلے شیئر کریں گے تو جلدی سے کومنٹس میں اپنا ووٹ کاسک کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی جگہ سے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان